اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور ٹیوٹر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا فرسٹی ایم میتھمیٹکس تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ایٹ کا قویسٹن نمبر سیون سالف کریں گے جس کے ٹو پارٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قویسٹن نمبر ایٹ کے پہلے دو پارٹس سالف کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ایٹ اور اس کا قویسٹن نمبر سیون ہم سالف کریں گے سٹوڈنٹس قویسٹن نمبر سیون ہمارے پاس ہے توو داٹ ان ایکوی لیٹرل ٹرائنگل اور اس میں ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس فرسٹ پارٹ ہے فرسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے سمال آر ریشو کیپٹل آر ریشو آر ون ایکوز ٹو ون ریشو ٹو ریشو ٹری تو قویسٹن سٹوڈنٹس اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ پرووو داٹ ان ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ایکوی لیٹرل ٹرائنگل سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسی ٹرائنگل ہوتی ہے جس کی تینوں سائیڈز جو ہیں وہ لیندھ میں ایکویل ہوتی ہیں تو ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کے لیے سٹوڈنٹس ہم نے جو فرسٹ پارٹ میں ہمیں گیون ہے اس میں ہم نے پروو کرنا ہے کہ سمال آر کیپٹل آر اور آر ون کی ریشو ترتیب کے ساتھ سمال آر ریشو کیپٹل آر ریشو آر ون یہ ہمارے پاس ایکویل ہوتی ہے ون ریشو ٹو ریشو ٹریک تو چلیس سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں کویسٹن کا سلوشن تو اس میں سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ٹرائنگل ہے ٹرائنگل ہے ہمارے پاس ایکوی لیٹرل ٹرائنگل تو ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کی چونکہ تینوں سائٹس لیندھ میں ایکویل ہوتی ہیں تو اس کو ہم سپوز کر سکتے ہیں کسی بھی نمبر کی ایکویل فرزامپل اس کو ہم ا کے یا ب کے یا سی کے ایکویل بھی سپوز کر سکتے ہیں سو لیٹ دی لیندھ آف ایچ سائٹ آف ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ایس اے تو یہاں پہ سٹونٹس ہم نے سپوز کر لیا کہ ہمارے پاس جو ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے اس کی جو تینوں سائٹس ہیں وہ ایک ایکول ہیں تو سٹونٹس یہاں پہ چونکہ ہم نے سب سے پہلے سمال آر آر کیپٹل آر اور آر ون کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو سائیڈ ہے سائیڈ کی لیندھ کا پتہ ہونا چاہیے جس کو ہم نے سپوز کر لیا ایک ایکول تو ایک ہی ہیلپ سے سٹونٹس سب سے پہلے ہم ڈیلٹا کی اور ایس کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کریں گے چونکہ ہمارے پاس جو تینوں فارمولاز ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیلٹا اور ایس آتے ہیں تو سب سے پہلے سٹونٹس ہم ایس سے سٹارٹ کریں گے اور ایس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم فارمولا یوز کریں گے ہمارے پاس ٹو ایس کا فارمولا ہے ٹو ایس ایکوز ٹو ای پلاس بی پلاس سی اور یہاں سٹونٹس اگر ہم ایس کی بات کریں تو ایس ہمارے پاس آئے گا ایس ایکوز ٹو ای پلاس بی پلاس سی اوور ٹو تو سٹونٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹرائنگل ہے وہ ایکوی لیٹر ٹرائنگل ہے اور ایکوی لیٹر ٹرائنگل کی تینوں سائٹس سیم ہوں گی اور ہمارے پاس جو تینوں سائٹس ہیں ان کو ہم نے ایک ایکویل سپوس کیا ہے تو یہاں پہ سٹونٹس ہم بی اور سی کی جگہ پہ بھی اے لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایس ایکوز ٹو اے پلاس اے پلاس اے اوور ٹو تو یہ ہمارے پاس بنے گا ایس ایکوز ٹو ٹری اے اوور ٹو تو یہ سٹونٹس ہم نے ایس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی which is ٹری اے اوور ٹو تو اس کے پاس سٹونٹس ڈیلٹا کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ایس مائنس اے ایس مائنس بی اور ایس مائنس اے کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیلٹا کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو سٹونٹس ہمارے پاس ایس مائنس اے بنے گا ایس مائنس اے ایکوز ٹو تو یہاں پہ سٹونٹس اگر ہم ایس کی بات کریں تو ایس کی ویلیو ہمارے پاس ہے ٹری اے over 2 minus A اس کو ہم solve کریں گے تو solve کرنے سے ہمارے پاس S minus A کی value آئے گی S minus A equals 2 اس کو ہم students L sim سے solve کریں گے L sim سے solve کرنے کے لیے ہمارے پاس L sim بنے گا 2 اور numerator میں ہمارے پاس values آئیں گے 3A minus 2A یہاں سے اس کو ہم further solve کریں گے S minus A کی value ہمارے پاس آئے گی A over 2 تو یہ students ہم نے S minus A کی value find out کر لی اس کے بعد ہم find out کریں گے S minus B کی value now S minus B تو یہ students ہمارے پاس آئے گا چونکہ students ہمارے پاس جو B side ہے B side کی جگہ پہ بھی ہم A لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا S کی جگہ پہ ہم لکھیں گے اس کی value 3A by 2 اور B کی جگہ پہ بھی ہم A لکھیں گے تو یہ students ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا S minus B equals 2 اس کو بھی students ہم L sim سے solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس denominator میں آئے گا 2 اور numerator میں ہمارے پاس آئے گا 3A minus 2A S minus B کی value ہمارے پاس آئے گی A over 2 تو یہ students ہم نے S minus B کی value بھی find out کر لی اس کے بعد ہم find out کرتے ہیں S minus C کی value S minus C تو S minus C کی value find out کرنے کے لیے students ہمارے پاس سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہم S کی value لکھیں گے which is 3A over 2 اور C کی جگہ پہ ہم A لکھیں گے کیونکہ A اور C 3وں sides equal ہیں اور ان کو ہم نے A کے equal suppose کیا ہے تو C کی جگہ پہ بھی ہم A لکھیں گے S minus C equals to 2 اور numerator میں ہمارے پاس آئے گا 3A minus 2A تو یہاں سے ہمارے پاس S minus C کی value آئے گی S minus C equals to A over 2 تو یہ students ہم نے S minus C کی value find out کر لی اس کے بعد ہم find out کرتے ہیں delta کی value اس کے لئے ہم delta کا formula لکھیں گے since delta equals to square root S into S minus A S minus B into S minus C تو یہاں پہ students ہم S اور S minus A S minus B اور S minus C کی values کو put کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا delta equals to square root S کی value ہمارے پاس ہے 3A over 2 S minus A کی value ہے A over 2 S minus B کی value بھی A over 2 اور اسی طرح سے S minus C کی value بھی A over 2 ہے یہاں سے اس کو ہم further solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا delta equals to square root numerator میں values کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 3A power 4 اور اسی طرح سے جو denominator ہے denominator میں ہمارے پاس آئے گا ان numbers کو multiply کرنے سے 16 تو یہ students ہمارے پاس delta آ گیا یہاں سے اس کو ہم کرتے ہیں further solve تو یہ ہمارے پاس بنے گا delta equals to students 3 کا square root 3 ہی رہے گا next جو ہے وہ ہمارے پاس A power 4 ہے اور A power 4 کا اگر ہم square root لیتے ہیں تو ہمارے پاس بنے گا A square اور denominator میں ہمارے پاس ہے 16 تو 16 کا square root ہمارے پاس بنے گا 4K تو یہ students ہم نے delta کی value find out کر لی which is square root 3 by 4 into A square تو next students ہم capital R کی value find out کریں گے تو capital R کا formula لکھیں گے capital R کا formula ہمارے پاس ہے ABC over 4 delta تو یہاں پہ students ہم ABC اور denominator میں delta کی value put کرتے ہیں تو students ہمارے پاس چونکہ 3 sides A کے equal ہیں تو numerator میں ہمارے پاس بنے A into A into A denominator میں ہمارے پاس 4 اور delta کی جگہ students ہم نے value find out کی ہے square root 3 by 4 into A square اس کو ہم کرتے ہیں simplify تو simplify کرنے سے students ہمارے پاس یہ بنے گا capital R equals to A cube اور denominator میں students ہم 4 کو 4 سے cancel out کریں گے تو باقی کی term ہمارے پاس بچے گی square root 3 into A square اس کو ہم further simplify کرتے ہیں A cube اور A square کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس capital R ہے اس کی value آئے کی A over square root 3 تو یہ students ہم نے capital R بھی find out کر لیا اور capital R کی value ہمارے پاس آئی A over square root 3 so next ہم small r نکال لیں اور small r کا formula ہمارے پاس ہے delta over s یہاں پہ ہم values put کریں delta اور s کی تو یہ ہمارے پاس بنے گا small r equals to delta کی values tools اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے square root 3 by 4 into A square اور اسی طرح سے denominator میں ہمارے پاس s ہے اور s کی value students ہمارے پاس ہے 3 A over 2 تو اس کو students ہم simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا r equals to square root 3 by 4 into A square اور students اس devian کو ہم convert کرتے ہیں multiplication میں تو جو ہمارے پاس denominator میں term ہے اس کا یہاں پہ ہم reciproc لکھیں گے 2 by 3 ہے اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو simplify سے ایک ایک یہاں سے cancel ہوگا 2 کو ہم 4 سے simplify کریں گے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو square root 3 اور 3 ہے اس کو divide کریں تو اس کا answer ہمارے پاس denominator میں آئے گا square root 3 کے equal تو یہ ہم نے small r find out کر لیا جو کہ ہمارے پاس equal آیا a over 2 square root 3 کے next roll ہم find out کرتے ہیں r 1 کی value تو اس کے لئے ہم formula put کریں r 1 کا اور r 1 کا formula ہمارے پاس delta over s minus a تو roots یہاں پہ delta اور denominator میں s کی value کو put کرتے ہیں اور پھر ہم simplify کرتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے ہم اپنی آسانی کے لئے اس form میں لکھ لیتے ہیں r 1 is equal to delta divided by s minus a تو اب ان کی ہم values put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا r1 equals to delta کی value students ہمارے پاس ہے square root 3 over 4 into a square divided by اور s minus a کی value students ہمارے پاس ہے a over 2 اس کو ہم further simplify کرتے ہیں تو یہ students ہمارے پاس بنے گا r1 equals to square root 3 by 4 a square اور students devian کو ہم convert کرتے ہیں multiplication میں تو یہ ہمارے پاس جو next value ہے اس کو ہم further simplify کرتے ہیں students یہاں سے a cancel out ہوگا اور 2 کو ہم 4 سے cancel out کریں گے تو remaining value جو ہمارے پاس آئے گی r1 ہمارے پاس آئے گا square root 3 into a over 2 تو یہ students ہمارے پاس r1 کے value آگی جو کہ آئی square root 3 by 2 into a تو چلی students اب ہمارے پاس question کی statement کی طرف چلتے ہیں اور question کی statement میں ہمارے پاس جو اس کی left side تھی left side کو اگر ہم دیکھیں left side میں ہمارے پاس تھی کہ ہم نے r capital r اور r1 کی ratio find out کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس 1 ratio 2 ratio 3 کی ایک ون آنی چاہیے تو چلی سرونس یہاں پہ ہم نے small r capital r اور r1 کی values find out کی ہیں ان values کو یہاں پہ put کرتے ہیں تو سب سے پہلے students یہاں پہ ہمارے پاس small r اور small r کی value ہمارے پاس تھی a over 2 square root 3 next students ہمارے پاس capital r اور capital r کی value ہم نے find out کی تھی a over square root 3 اور last پہ students ہمارے پاس r 1 اور r 1 کی value ہمارے پاس تھی square root 3 by 2 into a تو یہاں پہ students اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو required answer ہے جو اس کا answer آنا چاہیے وہ ہے 1 ratio 2 ratio 3 اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے پہلا number ہے سب سے پہلا جو number ہے وہ 1 آنا چاہیے اگر یہاں سے terms کسی طرح سے cancel out ہوں تو یہ cancel out ہو کے 1 آ سکتا ہے تو اگر students ہمارے پاس جو first expression ہے a over 2 square root 3 اگر ہم اس کو اس کے reciprocal سے multiply کریں 2 square root 3 over a کے ساتھ تو cancel out ہوگا اور اس سے 1 ملے گا تو یہاں پہ students ہمارے پاس جو 3 terms ہیں یہاں پہ ratio میں جو 3 terms ہیں اس کو multiply کرتے ہیں 2 square root 3 by a سے so multiplying by 2 square root 3 over a سے 2 square root 3 over a سے multiply کرنے سے students یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا 2 square root 3 over a into a over 2 square root 3 ratio next term کو بھی students ہم 2 square root 3 سے multiply کریں 2 square root 3 over a into a over square root 3 اور last term کو بھی students ہم multiply 2 square root 3 by a سے تو یہ ہمارے پاس بنے 2 square root 3 over a into square root 3 over 2 into a اس کو students ہم کرتے ہیں simplify تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ students جو first term ہے ہمارے پاس یہاں پہ 2 square root 3 2 square root 3 سے اور a a سے cancel out ہوگا تو باقی کی term بچے گی ہمارے پاس 1 ratio next term کو دیکھیں a a سے اور square root 3 square root 3 سے cancel out ہوگا تو یہاں a سے cancel out ہوگا 2 2 سے اور square root 3 square root 3 سے multiply ہو کے students ہمارے پاس آئے 3 تو یہ students ہمارے پاس ہم نے r capital r اور r1 کی ratio find out کی جو کہ ہمارے پاس آئی 1 ratio 2 ratio 3 کے جو کہ students ہماری right hand side ہے which is equal to right hand side تو یہاں پہ students ہم نے part number 1 میں proof کیا کہ ہمارے پاس r capital r اور r1 کی جو ratio ہے یہ equal ہے 1 ratio 2 ratio 3 کے تو یہاں پہ students ہمارے پاس جو first part ہے اس کا solution complete ہو گیا تو چلی students next ہم اس کا second part start کرتے ہیں اور part number 2 ہمارے پاس ہے small r ratio capital r ratio r1 ratio r2 ratio r3 equal to 1 ratio 2 ratio 3 ratio 3 ratio 3 اب students ہم نے left side terms ہیں ان کی ratio find out کرنی ہے اور اس کا answer آنا چاہیے 1 ratio 2 ratio 3 ratio 3 ratio 3 3 چونکہ students یہ question 7 اس کا second part ہے اور اس میں بھی چونکہ ہمارے پاس triangle ہے وہ equilateral triangle ہی ہے تو جس طرح سے students ہم نے start کیا میں ہم نے سب سے پہلے delta اور s کی value s minus a s minus b اور s minus c کی values find out کرنے کے بعد ہم نے r capital r اور small r1 کی values find out کی تھی تو students یہاں پہ بھی ہمارے پاس اس question کی جو starting ہے بالکل اسی طرح سے ہوگی اور چونکہ یہاں تک اگر ہم دیکھیں students اس کی first three values اور یہاں پہ first three values دیکھیں تو یہ بالکل ہمارے پاس exactly جو اس کا first part ہے اس کی طرح سے ہے تو ابھی پھر students ہمارے پاس اس میں remaining values ہیں r2 اور r3 کی ہم in values کو find out کریں گے previous جو ہم نے values find out کی ہیں ان کی help سے تو پھر ہم یہ complete ratio find out کریں گے اور اس کا answer لے کے آئیں گے 1 ratio 2 ratio 3 ratio 3 ratio 3 equal تو چلی students یہاں پہ ہم r2 اور r3 کی values کو پہلے find out کریں گے r2 کا formula ہمارے پاس students delta over s minus b چونکہ students ہمارے پاس triangle equilateral تھی اور اس کی side کو ہم نے small a k suppose کیا تھا تو r2 ہمارے پاس آئے گا delta over s minus a equal تو یہاں پہ students ہمارے پاس value ہے delta over s minus a اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں r2 is equal to delta divided by s minus a تو یہاں پہ students ہم minus a کی values کو put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا delta کی values students ہمارے پاس ہے square root 3 by 4 into a square divided by s minus a اور s minus a کی value students ہمارے پاس ہے a over 2 اس کو ہم کرتے ہیں simplify تو یہ students ہمارے پاس بنے گا r 2 is equal to square root 3 by 4 a square اور multiply 2 by a اس کو ہم further simplify کرتے ہیں students تو students اس کو simplify کرنے سے ہمارے پاس r 2 ہے r 2 کی value ہمارے پاس آئیں گی square root 3 by 2 into a چونکہ یہاں سے students a جو ہے وہ a square سے cancel out r 2 کو ہم نے 4 سے cancel out کیا تو ہمارے پاس finally r 2 ہے اس کی value ہمارے پاس آئی square root 3 by 2 into a اس کے علاوہ students ہمارے پاس required value r 3 کی r 3 ہم find out کرتے ہیں r 3 کا formula ہمارے پاس delta over s minus c اور چونکہ c side students ہمارے پاس جو a equal ہی ہے r 3 ہمارے پاس بنے گا delta over s minus a equal اور اس کو simplification کے لیے students اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں r 3 is equal to delta divided by s minus a تو چلی students ہم یہاں پہ ان کی values put کرتے ہیں تو r 3 ہمارے پاس بنے گا delta کی value students ہمارے پاس square root 3 by 4 into a square divided by s minus a کی value students ہمارے پاس تھی a over 2 اس کو بھی ہم simplify کرتے ہیں students تو یہ ہمارے پاس بنے گا r3 is equal to square root 3 by 4 square root 3 by 4 a square اور یہاں پہ students ہم dvn کو convert کریں گے multiplication میں اور next term کا ہم لکھیں گے reciprocal 2 by a اس کو ہم further simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس r3 ہے r3 کی value ہمارے پاس آئے گی square root 3 by 2 into a تو یہ students ہم نے r3 بھی find out کر لیا تو next ہمارے پاس جو question کی left hand side ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی values ہے جن کی ہم نے ratio find out کر نی ہے تو چلی students ہم pick کرتے ہیں second part کی left hand side جو کہ ہمارے پاس ہے small r ratio capital r ratio r1 ratio r2 ratio r3 تو یہاں پہ ہم ان کی values put کرتے ہیں تو small r capital r اور r1 کی values چونکے ہم part number 1 میں find out کر چکے ہیں تو ان values کو ہم یہاں پہ put کریں گے تو یہ students ہمارے پاس بنے سمال r کی value ہمارے پاس ہے a over 2 square root 3 ratio capital r کی value ہمارے پاس ہے a over square root 3 r1 کی value students ہمارے پاس square root 3 by 2 into a next ہمارے پاس r2 اور r3 اور ان کی values بھی ہمارے پاس same r1 کی طرح ہی کی ہے square root 3 by 2 into a اور last r3 r3 ہمارے پاس ہے square root 3 by 2 into a a a s required solution کے لیے ہم اس expression کو 2 square root 3 by a سے multiply کریں کرتے 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 یہ ہمارے پاس بنے 2 square root 3 over a into a over 2 square root 3 ratio 1 square root میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا delta square over s square or into square root میں ہمارے پاس students آئے گا numerator میں ہم دیکھیں numerator میں ہمارے پاس s into s minus a s minus b into s minus c اور اسی طرح سے students ہمارے پاس denominator ہے denominator میں ہم دیکھیں s minus b اور s minus b ہمارے پاس two times ہے اسی طرح سے s minus c اور s تو یہ terms آپس میں multiply ہوں گی تو یہ ہمارے پاس بنے گا s minus a square into s minus b square into s minus c square اور numerator میں ہم دیکھیں s s اور s 3 times ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا s cube اس کو students اگر ہم دیکھیں اس کو ہم further simplify کریں گے further simplification سے یہاں پہ ہمارے پاس square root کے باہر ہے delta square over s square اور square root میں ہم دیکھیں students ہمارے پاس s minus a کو s minus a cancel out کریں گے denominator میں ہمارے پاس ایک factor بچے گا اس طرح سے s minus b اور s minus c بھی cancel out ہوں گے تو باقی term ہمارے پاس آئیں گے square root s cube over s minus a s minus b into s minus c یہاں پہ students ہم اگر denominator کو delta کی form میں convert کرنا چاہتے ہیں تو denominator میں ہمارے پاس s ہونا چاہیے تو s چونکہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہم اس کو s کے ساتھ multiply اور s کے ساتھ divide کریں گے یہ ہمارے پاس بنے گا delta square over s square into square root میں students ہمارے پاس بنے گا numerator میں چونکہ ہمارے پاس already s cube ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا s power 4 اور denominator ہمارے پاس بنے گا s into s minus a s minus b into s minus c اس کو students ہم further simplify کرتے ہیں تو s power 4 کا square root ہمارے پاس ہوگا s square تو یہ ہمارے پاس بنے گا delta square over s square into s square اور denominator میں students ہمارے پاس s square root s into s minus a s minus b into s minus c تو next rules اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس denominator ہے denominator ہمارے پاس square root s into s minus a s minus b s minus c تو یہ ہمارے پاس ہے delta can here put here we put delta square over s square into s square over delta here students s square s cancel cancels ہوگا اور اسی طرح سے جو delta ہے وہ delta square سے cancel ہوگا تو ہمارے پاس جو remaining term ہے وہ بچے گی delta جو کہ ہمارے پاس left hand side ہے تو یہ students ہم نے right hand side کو simplify کیا اور اس کو ہم نے left hand side کے equal proof کر دیا چلی students next ہم start کرتے ہیں اس کا second part اور second part ہمارے پاس ہے small r equals to s into tangent alpha by two into tangent beta by two into tangent gamma by two چلی students ہم pick کرتے ہیں اس کے right hand side اور right hand side students ہمارے پاس ہے s into tangent alpha by two tangent beta by two into tangent gamma by two اس کو students ہم simplify کریں گے اور اس کو ہم small r equal proof کریں گے تو یہاں پہ students ہم formulas put کرتے ہیں tangent کے half angle formulas ہیں تو سب سے پہلے students ہمارے پاس ہے small s اس کے بعد ہے tangent alpha by two اور tangent alpha by two کا formula ہمارے پاس ہے square root s minus b into s minus c over s into s minus a next students ہمارے پاس ہے tangent beta by two اور tangent beta by two کا formula ہمارے پاس ہے s minus a into s minus c over s into s minus b اور next tools ہم دیکھیں تو next ہمارے پاس ہے tangent gamma by two اور tangent gamma by two کا formula ہمارے پاس ہے square root s minus a s minus b over s into s minus c تو یہاں پہ students ہم یہاں پہ square root میں جو terms ہیں ان کو ہم a kia square root میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا s into square root یہاں پہ students اگر ہم numerator میں دیکھیں تو numerator ریٹر میں ہمارے پاس terms ہے s minus b two times s minus c b two times اور اسی طرح سے s minus a b two times ہے یہاں پہ ہم in values کو لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا s minus a square into s minus b square into s minus c square اور اسی طرح سے اگر ہم denominator کو s جو ہے وہ three times ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا s cube اور باقی کی terms ہمارے پاس آئیں گی s minus a s minus b into s minus c اس کو سٹونٹس ہم فردر simplify کرتے ہیں تو اگر ہم square root میں دیکھیں تو یہاں پہ سٹونٹس ہمارے پاس جو s minus a s بچیں s into square root s minus a s minus b into s minus c اور denominator میں ہمارے پاس ہے s cube تو next tools اگر ہم numerator کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کو اگر ہم delta کی form میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ s ہو نا چاہیے اس کے ساتھ چون کہ s نہیں ہے تو اس کو s square root میں s multiply اور s کریں divide s کے ساتھ multiply اور divide کرنے پہ یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا s اور square root میں ہمارے پاس آئے s into s minus a s minus b into s minus c اور denominator میں students ہمارے پاس s cube ہے تو یہاں پہ جب ہم s کے ساتھ جو devion میں s لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بنے گا s power 4 اس کو ہم کرتے ہیں further simplify تو یہ students ہمارے پاس بنے گا s into square root s into s minus a s minus b s minus c over s power 4 ہے denominator میں تو یہ square root سے simplify ہو کے s square بنے گا اس کو students ہم further simplify کرتے ہیں تو اگر ہم numerator میں دیکھیں تو numerator میں ہمارے پاس square root s s minus a s minus b s minus c یہ ہمارے پاس delta کی equal so اس کی جگہ ہم لکھیں گے delta اور denominator میں ہمارے پاس s square تو یہاں سے students ہم s square کے ساتھ simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا delta over s اور students اگر ہم delta over s کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے small r equal تو یہ students ہم نے question کی right hand side کو simplify کیا اور اس کو ہم left hand side کی equal students I hope کہ آپ کو exercise 12.8 کا question number 7 اور question number 8 کے first two parts کا solution اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو اگلے lecture تک کلیر جس students دیجئے اجازت اللہ حافظ